ایکشلی پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ یہ انڈیا میں بھی کچھ انٹیلیجن چیفز بیٹھیں روسیوں نے الگ ملاقات ہے یہ ادھر کیا ہو رہا ہے ہم زیادہ کنسرن ہم زیادہ کنیکٹڈ ہیں تو پھر ادھر کیا ہو رہا ہے اچھا تو اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پہنچے میں کابول خبریں یہ بھی ہیں کہ جرمن انٹیلیجنس کے لوگ بھی آ کے دلی میں بیٹھے ہیں تو جو کچھڑی جو پک رہی ہے وہ دلی میں پک رہی ہے افغانستان میں نہیں پک رہی ہے جی جانے صاحب امریکی سینیٹر لنزے گرہم نے کہا ہے کہ تالیبان افغانستان کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے وہاں کے حالات وہ کہتے ہیں ان کے حالات سے مجبور ہو کر امریکہ کو دوبارہ افغانستان میں فوجی بھیجنا پڑیں گے تو میں خیال یہ سوچنا بھی اس وقت اپنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے کہ تالیبان خواتین کو نمائندگی دے گیا نہیں جس طرح کی واقعات وہاں سے ریپورٹ ہو رہے ہیں ہلو فرینڈز بیلکم تو دی چیلنگ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈیسٹ ویڈیو اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے افغانستان کے اندر تیجی سی گھٹنائیں ہو رہی ہے اور تالیبان نے جو سرگار بنائی ہے اور اس سرگار کے اندر جو لگوک ساری جو چیر ہیں جو موشٹ بانٹر ہیں ان کو دیکھ کر انداز لگ جاتا ہے کہ ان کا فیچر کیا ہونے والا ہے اور جس طرح سے پاکستان اور چین افغانستان کی معاملے میں بیہائب کر رہا ہے اس کو دیکھ کر کے جو بائٹن نے جو بیان دیا ہے اسے پاکستانی میڈیا کے اندر ہلکم مچا ہوا ہے کہ آخر کیا ہونے والا ہے کیونکہ جو بائٹن نے جو بیان دیا ہے اسے پاکستانی میڈیا کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی نیا پلان تو نہیں چل رہا ہے انڈیا کے اندر سی آئی اے چاہے ایم آئی سکس بریٹین کے یا پھر جرمنی کے جو کھوپے ایجنسی کے جو لوگ ہیں اکٹھے ہو کر کے ہاں پہ جو بات چیت کر رہے ہیں چاہے روس کا این ایس اے کا ملنا انڈیا کے این ایس اے سے ملنا یہ اپنے آپ میں کافی سکھنے پر اور اور امپورٹرین چیز کو درساتا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ افغانستان کے اندر چلنے والا ہے اس پہ دنیا خاموس بیٹھنے والی نہیں ہے تو دوستو بائیڈن نے جو سٹیٹمنٹ آئیشہ نے دیا ہے آئیشہ جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان رشا چائنا ایران کیا موقف اکتیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈریکٹلی انوالڈ ہے جو وہاں جو اس وقت ٹیررزم جو ٹیررس جو بیٹھے ہیں افغانستان کے اندر وہ روس کو افیکٹ کرتے ہیں پاکستان کو افیکٹ کرتے ہیں چائنا کو افیکٹ کرتے ہیں اور ایران کو بھی تو اس لیے یہ ان کا ڈریکٹ انوالڈمنٹ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ٹالیبان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہ تو بیٹھے دیکھ رہے ہیں مگر یہ ایک ایمپریشن دیا جا رہا ہے آئیشہ ایکشلی پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ یہ انڈیا میں بھی کچھ انٹیلیجن چیفز بیٹھے ہیں دیکھئے یہ کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ رشا کا نینے سے ابلیق ہیڈ او انٹیلیجنس وہ یہ کی انہوں نے ایسی ادارہ بنایا بھائے دونوں وہ بھی آگئے ہیں دلی بیٹھے میں انہوں نے بھی عجید دوول اور ان کے ڈپٹی کے ساتھ بات کی ہے اس کے بعد برطانیہ کے ایمائی سکس کے روجر مور سار وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد سی آئی اے کے برنس وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں برنس نے اور مور نے تو کٹھی ملاکاتیں کی ہیں اور روسیوں نے یہ ادھر کیا ہو رہا ہے ہم زیادہ کنسرن ہم زیادہ کنیکٹڈ ہیں تو پھر ادھر کیا ہو رہا ہے اچھا تو اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پہنچے ہوئے کابل اور ان کو وہاں کچھ مرمپٹی اور کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مفاد کی باتیں کر رہے ہیں اور جنرلی ان کو بھی سمجھا رہے ہیں جنرل فیض جو ہو کے آئے ہیں مگر یہاں یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم نے مشترکہ فیصلے کیا کرنے ہیں یہ نہ ہو CIA اور MI6 اور CIA ایک اپنا گیم ہے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ CIA کی جو گیم ہے وہ انٹی چائنا گیم ہے انٹی رشیا گیم ہے انٹی ایران گیم اب یہ جو جو بائیڈن کہہ رہے ہیں نا جی ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایکچولی امریکہ اپنی پولیسیز بنا رہا ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ مل کے انڈیا اور روز کے ساتھ مل کے ٹیبل پہ آنا چاہے گا امریکہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا ٹیبل پہ آئے سابوٹاج کرنے کے لئے پاکستان کو انڈرمائن کرنے کے لئے آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات کیا ہو رہی ہے میں سمجھ یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اپنی پولیسی کئی سال پہلے بنا لیتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بنا رہا ہے یہ بلان تو نہیں ہے یہ شک ہونا چاہیے ہمیں کہ جس طریقے سے وہ بھاگے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ سوچ کے نکلے ہوں گے وہ کیا سوچ تھی اور اب تک جو بائیڈن نے فون نہیں کیا دیکھیں یہ اس ویری امپورٹنٹ جو بائیڈن اپنا ہاتھ نہیں دکھانا چاہتا وہ ابھی پاکستان کچھ نہیں کہہ رہا چاہتا میں نے کہا تھا مہینہ لگے گا آئے گا اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنا موقع اختیار کریں گے ایک طرف وہ انڈیا کے پاس آکے بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف یورپ میں پہنچ گئے ہیں خبریں یہ بھی ہیں کہ جرمن انٹیلیجنس کے لوگ بھی آکے دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو کھچڑی جو پک رہی ہے وہ دلی میں پک رہی ہے افغانستان میں نہیں پک رہی ہے آنے والے دنوں میں کوئی فالس فلیک کوئی سرجیکل سٹرائک کوئی ایسی چیز ہوتے تو نہیں دیکھ رہے نہیں ہمارے خلاف نہیں ہمارے خلاف نہیں میں دیکھ رہا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ٹیج پہ جب افغانست دیسٹیبلائز ہو گیا ہے کہ پاکستان کو دیسٹیبلائز کیا جائے وہ اور بھی اس کے کمپلکیشنز ہو سکتے ہیں طالبان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کا پریشر آئے گا ان کے اوپر اور یہ جو انہوں نے حکومت بنائی ہے یہ اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوگی اور اب لگتا مجھے ایسے ہے کہ یہ زیادہ دیر اگر یہ اس کے اوپر زیادہ تنقید آئی اور پریشر آیا تو یہ نہ ہو کہ یہ ٹالبان جو ہیں یہ اپناً ٹو پونٹ زیرو سے ہٹکے ون پونٹ فائی پہ نہ آ جائیں جی جاندہ صاحب امریکی سینیٹر لنزے گرہم نے کہا ہے کہ ٹالبان افغانستان کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور وہاں کے حالات وہ کہتے جی ان کے حالات سے مجبور ہو کر امریکہ کو دوبارہ افغانستان میں فوجی بھیجنا پڑیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی غلطی امریکہ کر سکتا ہے دوبارہ یہ پہلے تو لنزے صاحب سے یہ پہلنا چاہیے کہ جب آپ وہاں بیس ساتھ تھے تو کیا آپ ونستان کو مکمل طور پر کنٹرول کر پائے تھے اگر وہ کہیں کہ ہاں جی ہم وہ کر پائے تھے در آگے بات چل سکتی ہے کیونکہ وہ خود کنٹرول نہیں کر پائے آدھے ونستان کو بھی نہیں کنٹرول کر پائے تو بلکل بیوکفانہ بات ہے غیر اصلاقی بات ہے جو انہوں نے کی ہے اور ان کو کوئی جواز نہیں ہی اسی بات کرتا ہے ٹھیک ہے اچھے جانس صاحب برطانوی خبر ہے اس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران اور چین اور روس بعض معاملات پر افغان طالبان سے بات اور معاہدے کے لئے کام کر رہے ہیں تو کیا امریکہ اور بھارت یہ دیکھ کر خاموش رہیں گے کہ ان کا اثر و رسول ختم ہو رہا ہے تو ان کا کیا ریاکشن ہوگا آپ کے مطابق دیکھیں ان کے پاس دو آپشن ہیں یہ بات تو صحیح ہے جو کہہ رہے بلکہ دوس کہہ رہے ہیں اور اور بھی ملکہ صرف یہی جو انہوں نے نام لیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ ایتھنک فورٹ لائنز جو افغانستان کے ہیں جس پہ سب کی ریزرویشن سی کہ اگر طالبان ایک گورن بناتے ہیں تو وہ انکلوسف ہونا چاہیے 20% ایسا افغانستان جس کی نمائندگی نہیں ہے جس میں شیعہ ہیں جس میں خواتین ہیں تو یہ وہ ایتھنک فورٹ لائن ہے یا انسانی حقوق کی بنیادوں پہ آپ جو نمائندگی دیتے ہیں مختلف طبقات کو وہ آپ کو اس میں نظر نہیں آتی بہت جلدی ہم میں سے سوال اٹھایا گیا تھا کہ خواتین کی کتنی نمائندگی ہوگی تو میں خیال یہ سوچنا بھی اس وقت اپنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے کہ طالبان خواتین کو نمائندگی دے گیا نہیں جس طرح کی واقعات وہاں سے ریپورٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ یہ سوال کی کیا وہ مطمئن کر پائیں گی یا نہیں یہ تو بہت بات کی بات ہے نیر فیوچر میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آتی ابھی تو افغانستان میں طالبان کی حکومت کو بنے میں چند گھنٹے ایک دن گزرا ہوگا 24 گھنٹے گزرے ہوں گے کیبننٹ کا اعلان ہوئے چند گھنٹے ہوئے لیکن پاکستان میں اس کی اثرات دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ ہوں ہے کہ وفاقی دارہ الحکومت اسلام آباد میں خواتین اساتذہ سرکاری سکولوں کی جو گرمنٹ سکولوں کی فیمیل ٹیچرز ہیں ان کے لیے ایک آرڈر جاری کیا گیا ریٹن آرڈر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب سرکاری سکولوں کی ٹیچرز جینز نہیں پہن سکتی ان کے اوپر جینز پہنے پر پابندی ہو چکی ہے وہ جینز پہن کر سکول میں اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتی اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ٹائٹس بھی نہیں پہن سکتی اور اس کے علاوہ ٹائٹ کلوتھنگ میں نہیں کر سکتی یہ بھی لکھا ہے تنگ کپڑے نہیں پہن سکتے اب دیکھیں پھر وہی ٹائٹ کی بات آگئے تو ٹائٹ جس جگہ پہ بھی ہوگا وہ سب منع کر دیا گیا ٹائٹ کچھ نہیں ہو سکتا نہیں ہاں لوگوں کی زندگی ٹائٹ بنائی جا سکتی ہے کہ زندگی حرام کر دی جائے لیکن کپڑوں میں جو ہے وہ بلکل ٹائٹ کچھ نہیں ہونا چاہیے نہ ٹائٹ ہونی چاہیے نہ جینز ہونی چاہیے اچھا اس کے علاوہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ جینز کیو پر ٹی شٹ پہن کرنیا